بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج پروگرام میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت برسر اقتدار میں ہے لیکن پنجاب میں اور کیپی میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ برسر اقتدار جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم وہ عمران خان سے اس قدر خوفزدہ ہو چکی ہے کہ ایک تو عمران خان کے خلاف اکیس مقدمات مختلف تھانوں میں درج تھے آج ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل کی جانب سے ایک مقدمہ منظر عام پر آیا اور چھے اکتوبر کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقدمہ عمران خان سمیت گیارہ افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے یہ مقدمہ فارن فنڈنگ ایکٹ کے خلاف ورزے پر درج کیا گیا ہے لیکن ایک بات تو آیا ہے کہ پی ڈی ایم اس قدر عمران خان سے خوفزدہ ہے کہ عمران خان کا گراف آئے روز بلندیوں کو چھوٹا جا رہا ہے دوسری جانب جو پی ڈی ایم یہ ہے کہ وہ آڈیو بھی لیکس کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کے جا رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے عمران خان کے پاس اپنی دفاع کے لئے اتنے ایویڈنس ہوتے ہیں کہ ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا اور کمرشل بینکنگ سرکل نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے کے مطر کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جب کوئی انکوائری کرتی ہے تو ایک عام سائل اگر درخواست دیتا ہے تو اس کو تین سے چھ ماہ لگ جاتے ہیں مقدمہ درج کرواتے ہوئے لیکن جب حکومت کا زور ہو تو نہ تو انکوائری ہوتی ہے اور صرف ایک کاغذ پر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مقدمہ درج کرنا ہے اور وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب موسن بے کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا ایف ای اے جو سائبر کرائم سیل لہور میں تھے انہوں نے مقدمہ درج کیا اور یہاں پہ جب گرفتاری کے لیے آئے تو اس وقت جو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے یا پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس صدر من اللہ نے اس حوالے سے ایک واضح ڈیریکشن بھی دی تھی اور ایک ججمنٹ بھی جاری کی گئی تھی لیکن وہ ایک اپنی طرف اور یہ جو ہے کہ امران خان کے خلاف اب دوبارہ ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل میں یہ مقدمہ درج ہوئے اس مقدمے میں امران خان کے علاوہ جو نیجی بینک ہے نیجی بینک ہے یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ یو بی ایل جو بلیو ایریا میں ہے اس کے ایک منیجر کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے میں آپ کو اگر میں مقدمے کا مطلب آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ مقدمہ ایف ای اے سی بی سی اسلامباد دوزار تیرہ کے ڈیٹ اینڈ اکرنس جو ہے وہ دوزار تیرہ کی بتائی کی ہے اور سٹیٹ تھرو ایف ای اے سی بی سی اس میں جو دفعات لگائے گئی ہیں چار سو بیس چار سو اٹسٹ چار سو اکتر چار سو ستتر ایک سو نو پی پی سی یعنی کہ پی پی سی ایک سنو کا مطلب یہ ہوا کہ سلاح مشورہ اور اس کے علاوہ پانچ تیس فیر ایکٹ انیس سو سنتالیس یہ مقدمے میں دفعات لگائے گی ہیں اس مقدمے میں اگر آپ اس کا مطلب پڑے تو لکھا ہوئے دیورنگ دا کورس او انکوائری نمبر آری ایک سو پانچ دوزار بائیس ڈیٹ پانچ اگس دوزار بائیس پی ایس ایف ایس سی بیس اسلامباد زون اسلامباد کہ بھئی یہ مقدمہ جو درج ہوتا ہے اس مقدمے میں بتایا جاتا ہے کہ اٹھائیس فروری دوزار تیرہ کو چودہ مارت دوزار تیرہ کو دو اپریل دوزار تیرہ کو یو ایس ڈالرز آتے ہیں اس اکاؤنڈ میں اور یہ اکاؤنڈ نیا پاکستان کے نام سے بنایا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس مقدمے میں جو نامزد کیا گیا ہے وہ بہت اہم شخصیات ہیں ایک تو پاکستان کے سابق وزریعظم ہے چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران احمد خان نیازی سردار ازر تارک خان سیف اللہ سرور خان نیازی سید یونس علی رضا آمیر محمود کیانی تارک رحم شیخ تارک شفی فیصل مقبول شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ حامی زمان منظور احمد چودری آگے جو مقدمے کا متن ہے وہ سارا آپ دیکھ لے کہ وہ کیا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ یہ مقدمہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے ہوش اڑ چکے ہیں ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ کے جب وارن گرفتاری جاری ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنی دفعہ میں جو وزیر داخلہ ہیں راناس نولا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور یہ ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل میں یہ مقدمہ درش کیا گیا ہے اس مقدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ ابراج روپ آف کمپنی سے اکیس لاکھ ڈالر نیا پاکستان کے نام سے جو اکاؤنٹ بنایا گیا تھا اس اکاؤنٹ میں آئے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وٹن کرکٹ کلپ کے دو مزید اکاؤنٹ سے بھی رکم ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آر ایف نکوی جو ہیں ان کا الیکشن کمیشن میں جو بین حلفی جمع کروایا گیا تھا وہ جھوٹا اور جہلی ہے جبکہ اس مشتبہ غیر قرونی ٹردیکشن کی تفصیلات میں ایک نیچی بینک کے سربراہ نے مدد کی اب وہ سربراہ کون ہے اس کو مخفے کیوں رکھا گیا ہے اس کو شپایا کیوں گیا ہے لیکن اب اس مقدمے میں ہونا کیا ہے کہ جو دفعات لگائے گیا ہے ناقابل زمانت یہ دفعات ہے لیکن اگر عمران خان اپنے دفع میں چیزیں جب سامنے لائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح موسن بے کا جو مقدمہ تھا وہی حال اس مقدمے کا بھی ہوگا یہ کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے چھیک توبر کا اس مقدمے میں جو ڈیٹ لکھی ہے کہ چھیک توبر کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اب چھیک توبر سے ابھی تک اس مقدمے کو منظر عام پر نہیں لائیا گیا اور آج ہی اس مقدمے کو منظر عام پر لائیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پولیس ذرائع سے ہمیں کچھ چیزیں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق کے آج رات کیونکہ عمران خان ننکانہ صاحب گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جلسے سے خطاب کرنا ہے اور یہی بتایا گیا ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹائگرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بلنگالہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں میں آپ کو بڑے ہی باوسوک ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد پولیس اور ایف ای اے کی ٹیم وہ آج رات بنیگالہ میں چھاپا ماریں گے لیکن جس طرح وہاں پہ سنیریو بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز بنیگالہ کے اطراف میں جس طرح موجود ہے لگتا ہے کہ پولیس کو پسپا ہونا پڑے گا اور پولیس واپسی کی طرف پیش قدمی کرے گی لیکن کچھ ذرا ہمیں اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل کل یا پرسوں اسلام آباد کی جو عدالت ہے جو کمرشل بینکنگ سرکل کو جو ڈیل کرتی ہے سینئر سیول جاج اس عدالت سے عمران خان کے وارن گرفتاری حاصل کرے گی اور اس کے بعد کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ اس حوالے سے وفاقی قبینا کا اجلاس بھی ہوا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان ملک کے بزریعظم رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے وفاقی قبینا کا اجلاس ہونا ضرور نہیں تھا اس قبینا کا جو اجلاس ہے اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے یعنی کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے جیل برو تحریک بھی شروع کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے مقدمات درج ہو رہے ہیں جس طرح میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ صرف سات کلومیٹر کی حدود میں بنی گالا سے لے کے ترنول تک عمران خان کے اوپر اکیس مقدمات درج تھے دفعہ ایک سچوالیس کے کارے سرکار میں مداخلت گئے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایڈیشنل سیشن جگزیبہ چودری کو دمکی میز جو پیغام دیا گیا تھا اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ پر ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوا تھا دشتگردی کی دفعات کی طرف وہ مقدمات درج ہوا تھا لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ نے دشتگردی کی دفعہ ختم کر دی تھی اور اس کے بعد عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے تھے ناظرین قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو پہلی سماعت کے اوپر اس کے وارن گرفتاری جاری نہیں ہو سکتے اس کو دو سے تین پیشوں پر بلایا جاتا ہے اس کے بعد اس کے وارن گرفتاری جاری ہوتے ہیں لیکن اسلام آباد کی عدالت میں جو موزید جج صاحب تھے انہوں نے پہلی پیشی پہ ہی عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے اس کے بعد عمران خان سیشن جگ کمران بشارت مفتی کی عدالت میں پیش ہوئے ان وارن گرفتاری کی منسوخی کے لیے اب بری زمانت کے لیے کیونکہ وہ جو مقدمہ تھانا مرگلہ میں درجہ اس مقدمے میں تمام دفعات قابل زمانت تھی اور عمران خان کی زمانت چودہ اکتوبر تک منظور ہوئی تھی لیکن یہ جو ایف ای اے کا مقدمہ ہے کمرشل بینکنگ سرگل کا اس میں جساں میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر چار سو اکتر چار سو ستتر اور دیگر جو فارن فرننگ کی دفعات ہیں فارن کرنسکس چینج کی دفعات قطعہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے چار سو بیس اٹھ سٹھ اکتر تو ناقابل زمانت ہے لیکن اگر عمران خان اپنی دفعہ میں چیزیں پیش کر سکے تو یہ مقدمہ بھی اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہ خارج جو کا سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات بنائی جا رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں عمران خان کے اوپر یہ بائیسوہ مقدمہ ہے جبکہ جو وزیر داخلہ ہیں رانہ سنواللہ ان کے وران گرفتارین نکلتے ہیں تو وہ آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے انہوں نے اب یہ اوچھے کنڈوں پر استعمال کرنا شروع کر دی ہیں اور ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل میں عمران خان آمر محمود کیانی صیف اللہ نیازی سمید گیارہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے دیکھتے ہیں اس مقدمے میں کیا ایف ای ای قابل زمانت وران گرفتاری حاصل کر کے عمران خان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارتی ہے یا آج رات جساں پولیس رائے بتا رہے ہیں کہ آج رات کسی بھی وقت بنی گالا میں چھاپا مارا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے پنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ